موسیقی 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 وزیر علیہ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ آج نواز شریف کی حکومت ہے اس لیے معیشت ترقی کر رہی ہے حافظہ بعد میں کسان کارٹ کی ایجرا کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر علیہ پنجاب مریم نواز نے کہا کسانوں کی زندگی میں بہتری لانے کے لیے دن رات کوشش کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ مجھے ایسی پالیسی بنانا ہے جس سے کسانوں کو نقصان نہ ہو کسان کارٹ کے ذریعے براہراز کسانوں تک پہنچ رہے ہیں کسان کارٹ کے لیے بارہ لاکھ سے زائد درخواستیں موصول ہوئیں مریم نواز کا کہنا تھا کہ تحریک انتشار کے دور میں سٹاک ایکسچینج ٹوب رہی تھی مگر آج نواز شریف کی حکومت کے باعث معیشت ترقی کر رہی ہے اور مہنگائی نیچے آئی وزیر علیہ پنجاب نے مزید کہا کہ آج غیر ملکی مہمان آ رہے ہیں اور اعتماد بحال ہو رہا ہے میں بنجاب کو بدلتا ہوا دیکھ رہی ہوں پیش گوئی کر کے جا رہی ہوں کہ فتنہ ختم ہو رہا ہے اور گالم گلوچ کی سیاست دم توڑتی جا رہی ہے وزیر علیہ سن سید مراد علی شاہ نے نگران حکومت کو غیر ضروری قرار دیتے ہوئے اس قانون کے خادمے کا مطالبہ کر دیا ہے چھبیس میں آئینی ترمیم بی بس فارٹی کی خواہش تھی جو پوری ہوئی فاطمہ جنا گرلز ہائی سکول گارڈن میں انصداد پولیو مہم کے آغاز کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر علیہ سن نے کہا کہ نگران سیٹ اپ ختم ہونا چاہیے کیونکہ اس نظام سے کوئی فائدہ نہیں انہوں نے کہا اس سال نگران حکومت کے سبب خنناک اور دیگر ویکسینز کے حوالے سے مشکلات پیش آئیں پولیو مہم کے حوالے سے وزیر علیہ سن نے کہا کہ آج سے مرک بھر میں سات روزہ انصداد یہ پولیو مہم کا آغاز کیا گیا ہے جبکہ سن نے عالمی دن کی مناسبت سے یہ مہم پہلے سے ہی ایڈوانس میں شروع کی گئی تھی پاکستان بھر میں انیس سو چارانوے میں پولیو کے کافی کیسز رپورٹ ہوئے تھے اور اس وقت اندازے کے مطابق بیس ہزار بچے پولیو وائرس کا شکار ہو گئے تھے پاکستان میں شہید بن ازیر بھٹو نے پولیو مہم کا آغاز کیا تھا انہوں نے پہلے قطرے اپنے بچوں کو پلائے جس کے بعد کچھ سالوں میں کیسز میں تین ڈیجٹ کی کمی دیکھی گئی تاہم دوہزار اٹھارہ اور دوہزار چوبیس میں پولیو کے کیسز میں اضافہ دیکھا گیا مراد علی شاہ نے کہا کہ رامہ سار مرک میں پولیو کے ایک تالیس کیسز رپورٹ ہوئے جن میں سے بارہ کیسز سن سے ہیں اس سات روزہ مہم کے دوران سن میں پانچ سال تک کی عمر کے ایک کروڑ چھے لاکھ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے جس میں اکیاسی ہزار پولیو ورکرز حصہ لے رہے ہیں والدین سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے ضرور پلوائیں اور پولیو ورکرز کے ساتھ تعاون کریں وزیرعالہ نے تمام ڈیپٹی کمیشنرز کو بھی ہدایت کی ہے کہ وہ اپنے علاقوں میں اس مہم کو کامیاب بنانے کے لئے متحرک رہیں اس کے ساتھ چھ مہ سے پانچ سال کے بچوں کو ویٹامین اے کی ڈوز بھی دی جا رہی ہے تاکہ ان کی قوت مدافعت بہتر ہو سکے وزیرعالہ سن نے اس مہم کے حوالے سے کہا کہ انکاری کیسز کو زلعی یو سی اور وارڈ سطح پر رپورٹ کیا جائے تاکہ یومیاں اور رپورٹ کے ذریعے انکاری کیسز کا اندازہ لگا کر والدین کو تلقین کی جائے ہم نے پچانس فیصد انکاری کیسز کو کم کیا ہے اس موقع پر میر کراچی بیریسٹر مرتضی وحاب سوائی وزیرا سید سردار علی شاہ اور زلفکار علی شاہ سمید گلوکار و سماجی رہنما شہزاد رائے بھی دیگر موجود تھے سینئر سوائی وزیر مریہ مورنگزیب نے بڑھتی ہوئی فضائی آلودگی کے پیش نظر لاہوریوں کے لئے ایمرجنسی الیٹ جاری کر دیا موسم کا حال بتانے والوں کے مطابق دہلی، امریسر اور چندگرد کی سموک تیز ہوا کے نتیجے میں لاہور میں داخل ہو رہی ہے گزشتہ روز ہوا دھمتے ہی لاہور کا ائر کالیٹی انڈیکس 800 سے 101 کیمرے پر آ گیا بھارت سے چلنے والی 7 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوایں لاہور میں داخل ہونے سے آلودگی میں اضافہ ہوتا ہے بھارتی علاقوں میں فصل کی باقیات جلانے سے آلودگی بڑھی تیز ہوا سے لاہور کا ائر کالیٹی انڈیکس بھی متاثر ہو رہا ہے حکومت کی جانب سے شہریوں سے ماس پہننے، کھڑکیاں دروازے بند رکھنے کی اپیل کی گئی ہے وزیراعلا پنجاب مریم نواز نے ہر شہری سے ماس پہننے کی اپیل کی ہے سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے اس تناظر میں شہریوں سے اپیل کی ہے کہ بچے ماس پہنے، امراض قلب، پھیپڑوں، سانس کے مریض اور بزرک کھولی ہوا منا جائیں اس موک کی صورتحال میں بچوں کی حفاظت اور سہولت کے لیے سکول کا ہوا صبح 8 بچ کر 45 منٹ کیا گیا ہے بچوں کو ماس لازمی پہنائے تاکہ انہیں موسمی شدت سے بچائے جا سکے انہوں نے کہا کہ والدین اور اسکول انتظامیہ سے اپیل ہے حفاظتی انتظامات میں غفت نہ بڑھتے والدین بچوں کو ماس کے بغیر سکول نہ لے کر جائیں یہ بچوں کی صحت کی ضرورت ہے ہم سب کا تعاون ہی اس مشکل سے نجات دلانے میں سب سے اہم کردار ادا کر سکتا ہے سینئر صوبائی وزیر نے عوام سے اپنے گاڑیوں کو چیک کرنے ٹرافک جیم سے بچنے اور فصلوں کی باقیات گونا جلانی کی اپیل کی ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ دھوا کرنے والی گاڑیاں بند ہوں گی کوئی بھٹا زگزیک ٹیکنالوجی کے بغیر نہیں چلے گا اور فصلوں کی باقیات کو آکھ لگانے والے گرفتار ہوں گے محالیاتی آلودگی پھلانے کی کسی بھی خلاف ورزی پر شہری 1373 یا گرین اپ پر فوری اطلاع دیں